یونی فارم سیویل کوٹ لاؤ شادی کے تعلق سے لاؤ گے شادی کے مندب پر کس کا قانون چلے گا مسلمان کا کہ ہندو کا آدمی اگر دھرم کوئی پریورتن کرے گا تو کونسا منطر پڑھے گا اوم بھور بھور سراہاں تچویتور ورے ریم پڑھے گا کہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا کہ ایک ان کا راست نام کرتا بھرت نرو نرویر اقال مورت اجونی سے بھنگر پر سادی پڑھے گا بتاؤ زراہ کس قانون پر عمل ہوگا بھارت کے سمیدھان کارٹیکل نمبر چودہ جب کھلے لفظوں میں کہی دیا کس کے اندر کوئی کمپرمائز نہیں ہو سکتی سب کے سب برابر ہیں ایکوالیٹی بی فور لو قانون کے نظر میں سب برابر جب سب برابر ہیں تو مسلم پرسنل لو کو کیوں ٹارگیٹ کر رہے ہو مسلم پرسنل لو کے لئے مسلمانوں سے مشورہ ہمارے بڑے وہ لوگ جو قیادت کر رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ نوٹیفیکشن آگیا رائے دیجئے آپ ان سے بلو پرنٹ مانگائیے ان سے مسعودہ مانگائیے کہ ہمارے مسلم پرسنل لو کے کون کون سے قانون کو زد ملا رہے ہیں نہیں جناب وہاں سے آدیش آیا ایک عام مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے کہ یونی فارم کے ذریعے سے کیا کہا جا رہا ہے کیا سمجھا جا رہا ہے اگر لانے کی کوشش کی جائے ادھیادش لایا جائے گا اگر پارلیمنٹ میں قانون پاس ہوگا راج سبحان میں منع کروانے کی کوشش کیجئے راج سبحان میں پاس ہوگا تو بھارت کا راشت پتی منع کر سکتا ہے اگر تینوں جگہ پاس ہو جائے آپ بند کر کر عدالت عزمہ سپریم کورٹ میں پہنچئے اور کہیے کہ بھارت کے سمجھان کا آرٹیکل نمبر چودہ کے خلاف یہ قانون بن دہا آرٹیکل نمبر پچیس کے خلاف یہ قانون بن دہا پیسے خرچ کیجئے چندہ کیجئے ہم چندہ دیں گے قوم چندہ دے گا اور کیس فائل کیجئے کیس دائر کیجئے قانونی لڑائی لڑائیے نوٹیفکیشن سے فائدہ نہیں ہوگا اگر فائدہ ہوتا تو تین صلاح کے اوپر قانون نہ بنتا آپ کو لوڑی پاپ تھمایا جا رہا آپ کو چسکی دیا جا رہا آپ چوستے رہو اندر اندر قانون بن کر آ جائے گا اور آپ قانونی لڑائی لڑنے کے لیے ادھر ادھر دیکھتے پھریں گے کیونکہ ابھی ہمارے بھارت میں ایک قانون بہت جلدی امپلیمنٹ ہونے کہ اس پہ ہے دھیلیز پر ہے جنہیں ہم یو سی سی بولتے ہیں یونی فارم سیویل کورٹ اس کو اردو میں یکسان شہری قانون بولا جاتا تھا یونی فارم سیویل کورٹ کومن سیویل کورٹ بھی بولتے ہیں لوگ کمیشن کے ذریعے نوٹیفکیشن بھی جاری ہے ہم سب واتس اپ پہ تو دیکھتے ہیں کہ اس پہ کلک کیجئے وہاں جا کر اپنا اپنی رائے پیش کیجئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ کمیشن کی بھی بے وقوفی ہے اور جو لوگ شیئر کرتے ہیں فاروارڈ کرتے ہیں ان کی بھی بے وقوفی یونی فارم سیویل کورٹ کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس دیش میں جب دیش ایک ہے تو قانون بھی ایک ہونا چاہیے قانون تو ایک ہی ہے بھارت کا سمیدھان جس کا پریامبل ہے وی دو پیپل آف انڈیا یونی فارم سیویل کورٹ قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں کچھ میڈیا والے بولتے ہیں کہ اگر یونی فارم سیویل کورٹ آئے گا تو اچھا ہوگا بھلا ہوگا سب سے پہلے مسلمان ہی اعتراض کیوں کرتے ہیں کیونکہ یونی فارم سیویل کورٹ آنے کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہیں کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جن کے اوپر پابندی لگ جائے گی اور وہ صرف مسلمانوں کے مسائل ہیں اس وجہ سے مسلمان اس کی مخالفت کر رہا ہے اور جو لوگ بولتے ہیں کہ اپنی رائے پیش کیجئے کہ بائیس میں لوگ کمیشن نے نوٹیفکیشن جاری کیا ہے اس پہ سکینر پہ جائیے کیو آر کورٹ کو سکین کیجئے وہاں پر بٹن دبائیے وہاں پر یہ آئے گا وہاں پر وہ لکھئے ابھی یونی فارم سیویل کورٹ کا بلو پرینٹ مارکٹ میں بھی لانچ نہیں کیا گیا ہے مکمل طور پر کچھ چیزیں ظاہر ہوئی ہیں گورنمنٹ کیا کرنا چاہتی ہے موجودہ وقت کے اقتدار میں بیٹھنے والے یہ جتنے بھی بے ایمان لوگ ہیں یونی فارم سیویل کورٹ لاکر بھارت کے لیے فائدہ نہیں پہنچانا چاہتے ہیں بھارت کی ترقی کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں یونی فارم سیویل کورٹ میں کیا ہوگا اگر یونی فارم سیویل کورٹ لائیں گے کیا سمویدھان بدل جائے گا ایف آئی آر کرنے کا طریقہ بدل جائے گا کورٹ کچیری کے نظام بدل جائیں گے کورٹ تو اب بھی ایک ہی ہے اگر کوئی مدر کرتا ہے تو اس کے اوپر کیا دھارہ بدل جائے گا تین سو دو نہیں لگے گا کوئی مارنے کی کوشش کرے گا تو تین سو سات نہیں لگے گا کوئی ریپ کرے گا تو تن سے چھتر نہیں لگے گا کیا ایسا ہوگا ایسا نہیں ہوگا وہ تو اپنی جگہ پر ہے ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں سماجی چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر تبدیلی ہوگی مثال کے طور پر لڑکیاں ہیں اس کی شادی کی عمر بڑھا دی جائے کہ لڑکیاں گریجویشن کریں گی اکیس سال تک ان کا ٹائم بڑھا دیا گیا ہے کہ لڑکیاں اکیس سال کے بعد شادی کریں گی اٹھارہ اور اکیس سال دونوں اس کو ضروری قرار دیا جائے گا کوئی بات نہیں اسلام میں بارہ سال میں بچیاں بالغہ ہو جاتی ہے تو کیا بارہ سال کے بعد شادی کرنا ضروری تھوڑی ہے ضروری نہیں ہے ضروری اسلام میں شادی کرنا جب ضروری ہے جب آپ اپنے اوپر کنٹرول نہیں رکھ پائیں گے آپ گناہ میں شامل ہو جائیں گے آپ ناجائی سمبند میں چلے جائیں گے ایسے وقت میں شادی کرنا ضروری ہے فرض ہے واجب ہے ورنہ تیس سال کی عمر میں عورت پہنچ جائے لڑکی پہنچ جائے کونفیڈنٹ ہے اپنا کام کر رہی ہے کاروبار ہے نہیں گھر پہ رہتی نہیں کرنا چاہتی یہ غربت ہے بہت ساری چیزیں ہیں گناہ میں ملوث نہ ہونے کا اندیشہ ایسی صورت میں کیا ضرورت ہے اسلام نہیں کہتا ہے کہ تم شادی کرو کوئی دکھت نہیں دوسرا فائد دوسرا قانون کیا ہوگا بہو ویبا منع اصل اس کو لانا ہے اصل میں اس کو لانا ہے یعنی مسلمان ایک شادی کر پائے گا یونیفارم سیویل کوٹ آنے کے بعد دو شادی نہیں کر پائے گا تیسرے نمبر پر کیا ہوگا طلاق میں ابھی تو صرف مرد کو عدی کار ہے کہ مرد ہی طلاق دے سکتا ہے لیکن اس وقت میں یونیفارم سیویل کوٹ آنے کے بعد طلاق عورت بھی دے سکے گی صرف مرد کے ذمہ میں طلاق کا عدی کار جو ہوگا وہ ختم ہو جائے گا مرد مالک نہیں ہوگا عورت بھی جب چاہے طلاق دے سکے گا اور طلاق کے بعد ابھی اسلامی قانون کے اعتبار سے طلاق ہو جانے کے بعد طلاق ہو گئی عورت الگ مرد الگ لیکن نہیں اب یہ قانون آنے کے بعد میں طلاق ہو جانے کے بعد بھی پوری زندگی اس کو الیمینی ملتی رہے گی اس کو نام نفقہ خرچ دیتا رہے گا شوہر یونیفارم سیویل کوٹ آنے کے بعد ایسا ہوگا یہ شریعت کے ساتھ یہ پرسنل لاک کے ساتھ کھلوار اور کیا ہوگا اور یہ ہوگا تڑکہ ابھی مسلمان میں مرد کے عورت کے بچے کے لڑکی کے لیے ایک حصہ ہے لڑکے کے لیے دو حصہ ہے کہتے ہیں کہ یہ ظلم زادتی ہے طلاق صرف مرد دے پائے گا یہ بھی ظلم زادتی ہے ایک مرد چار شادیاں کر پائیں گے چار شادیاں کرتے ہیں یہ بھی بلکل صحیح نہیں ہے عورت ایک بھی نہ کر سکے ایک ہی پر ایک ہی کافی انف فور ومن عورت کے لیے ایک ہی شادی مرد کے لیے چار چار اصل یونی فارم سیویل کورٹ لانے کا مقصد اس دیش کو کیا بولتے ہیں کہ ہم اس دیش کو ترقی دینا چاہتے ہیں کیا بتائیے اگر مسلم چار شادی کے معاملے کی وجہ سے کیا دیش میں گربت ہے دیش کی ترقی رکی ہوئی ہے کہ نہیں یہ مسلمان چار شادی کر رہا اس لئے دیش ترقی نہیں کر رہا کیا طلاق کی وجہ سے دیش کی ترقی رکی ہوئی ہے کیا عورت اکیس سال میں بچیاں شادی نہیں کر رہی پہلے کر لی اس وجہ سے دیش گربت میں ادھارم دیتے ہیں ہمارے اس دیش کے پرائیم منشٹر صاحب آپ کب نرسری کلاس میں داخلہ لینا چاہیے آپ کہتے ہیں کہ ایک گھر میں چار بیٹا ہے باپ کا ایک قانون ہوتا ہے اگر ایک گھر میں چار بیٹا ہو ہر بیٹے کے لئے الگ الگ قانون وہ تو گھر کا معاملہ ہے دیش میں الگ الگ قانون کئیسے بنا سکتے ہیں دیش کے سمدھان آٹکل 19 آٹکل 25 اور آٹکل 14 کا بائیلیشن آپ کر رہے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے آٹکل 44 کا سہارا آپ لے رہے ہیں دفعہ 44 میں کیا لکھا ہے اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے اسی دفعہ 44 کو لے کر یونی فارم سیویل کوڈ لانا چاہتے ہیں یعنی ایسا قانون سمان ناغلی سنہیتہ یعنی سب برابر جب ایک دیش ہے ایک قانون ہم میں کہتا ہوں ہونا چاہیے ہم تو پہلے کہتے ہیں چلا چلا کر جب خدا ایک ہے تو انسان کیوں الگ الگ ہے جب دیش میں پرائم منشٹر ایک ہے تو قانون بھی ایک ہونا چاہیے سب کے لئے جب خدا ایک ہے تو تیس کھڑ اور دیوی دیفتاؤں کو پھر الگ کھڑو ایک خدا کو کیوں نہیں مانتے ایک پرماتما کو کیوں نہیں مانتے کہتے ہیں کہ نہیں ایک یہ قانون ہونا چاہیے ابھی تو امریکہ گھوم کر گیا ہے پرائم منشٹر صاحب امریکہ میں پچاس اسٹیٹ ہے پچاس اور دنیا کے اندر نمبر ون پر ترقی آفتہ کوئی ملک ہے تو کون ہے امریکہ پچاس اسٹیٹ ہیں اور پچاس قانون ہیں الگ اسٹیٹ کے الگ الگ قانون بہانہ دھونتے ہیں کچھ نہیں ہے اور ہم مسلمان ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے جو میسیجز دیکھتے ہیں اتنا پریشان ہو جاتے ہیں کیا کرنا ڈنڈا وہاں نارے تطبیر یہاں وہاں وہ کچھ نہیں کرنا ہے کچھ نہیں اگر ایسا ہوتا ہے خود بھارت کے سنبیدھان آرٹیکل نمبر چودہ میں لکھا ہوا ہے ایکوالیٹی بیفور لا اور ایکوال پورٹیکشن اپ دی لا بیدن تیریٹری آف انڈیا بھارت کے اندر سب کے سب برابر ہیں اور مذہب پر عمل کرنے کی آزادی آرٹیکل نمبر پچیز دیتا ہے بھارت کے سنبیدھان کا آئین بھارت کا دفعہ نمبر پچیز پڑ یہ بھارت کے پرائیم منسٹر صاحب فریڈم آف کنشین اور فری پروفیشن اور پریکٹیس پروپیگیشن آف آرٹیکل نمبر پچیز سے لے آٹھائیس تک دیتا آئیے پڑھئے دیکھئے اگر آپ کو دیش کے سنبیدھان سے محبت ہے اگر آپ کو دیش میں ترقی آپ دیکھنا چاہتے ہیں دیش کو ترقی کے طرف لے جانا چاہتے ہیں تو انطلاق اور چار شادی اور بیٹیوں کی شادی کی عمر پڑھا کر دیش ترقی نہیں کرے گا بلکہ ان ڈاکو کے موں میں تالے لگاؤ جو کڑور اور روپے لوکر اس دیش سے باہر چلے گئے جو ایک سو چودہ سال پرانے پرانے مدرسوں کو چلاتے ہیں جو یہ فرق باطلہ فرق زاللہ ان کے ہاتھ میں ہاتھ کری ڈال کر چیل کے سلاح وں کے پیچھے ڈالو تب یہ دیش ترقی کے طرف جائے گا جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو ایج کوئٹ ہمارے بچے ہیں پتنا کی دھرتی پر پروٹیس کرتے ہیں ان کو جاب دیجے ان کو نوکری دیجے دیش ترقی کے طرف جائے گا سب تو نوٹے رہے بیٹھے ہو اب بیٹھ کر کہتے ہوں کہ اس دیش کے اندر کوئی یوگ گتہ نہیں انیس سو نبوے تک اس پورے بھارت کے اندر بیہا ٹوپ رہا ہے آئی ایس اور آئی پی ایس دینے میں یوگ گتہ نہیں ہے نوکری نہیں ہوتی دینے کا بہانہ نہیں تو کبھی سیٹ ایٹ نکالو کبھی ڈی ایٹ نکالو کبھی بی ایٹ نکالو اب بی پی ایس نکالو ایسے ایسے پڑھے لی کہ ہمارے نوجوان کرا لو ڈی بی ایٹ کسی چورہ پر کسی بھی سڑک پر بیٹھ کر ہمارا ایک نوجوان جب پڑھنا شروع کرے گا سائنس وی گیان کی کتابوں کو ہسٹی کی کتابوں کو تو تمہارے پسینے چھوٹ جائیں گے دیش اس سے ترقی کرے گا یہ نہیں یونیفارم سیویل کورڈ لیا یونیفارم سیویل کورڈ ہے گوہ میں کیا گوہ آسمان پر چلا گیا الگ الگ اگر قانون ہیں آپ کہتے ہیں کہ الگ قانون ہے ایک جگہ کرو کیجئے ایک جگہ ہم بھی کہتے ہیں ہم تو شروع سے ہی کہتے ہیں ہمارے نبی پاک علی السلام کا بھی پیغام آپ علی السلام نے کہا متحد رہو مل جل کر رہو بھید بھاؤ نہ کہو اشور بھی کہتا ہے صاف صاف لفظوں میں کہا میں نے یہی وہ منطر پڑا تھا آپ سے چار پانس سال پہلے جناب مزمل صاحب کی مدرس ادارے کا جب پروگرام تھا وہ میرے ذہن سے نکل دا ہے دھرم چھترے کرو چھترے سمویتا یوت سوہا دھرم کی بات کہی گئی لیکن اس کے اندر شترو پرمن اٹھتر سو بہتر سال پہلے جو کتاب لکھی گئے اسی میں ہے یہ منطر اس میں کیا کہا چھو بھے 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 ساپ ساپ لفظوں میں کہا گیا ہے شترو پرمن تام تی پرمن شتی شدر تام چھتر یا تی ویتر توم ویغ آد ویش چیم تث چچ سا اے وات رپتی پر جان آم کثم پنر جات کرت پر بھی دا ہم چی کر کہتے سا اے وات رپتی اس زمین کو پیدا کرنے والا اس آسمان آکاش کو پیدا کرنے والا سوری کو چندر ماں کو پیدا کرنے والا وائیو چل کو پیدا کرنے والا پر مات ایک تو تی تی سکڑ اور دی وی دی دا کی پوجا بھی نہیں ہونے چاہیے قانون ایک مت چلائیے بلکہ ایک ایشور کو مان کر شپت لیجئے کہ پر مات آپ ہی ایک ہے برمہ نے تو سوال کیا تھا برمہ نے سوال کیا تھا شیف جی سے کرشن نے سمجھا یا تھا بلکہ اس وقت کے کرشن نہیں سب سے بڑے اس کائنات کو پرورش کرنے والے وشنو نے سمجھا شیف کو کہ شیف کیسے سوال کرتے ہو انہوں نے کہا برمہ کو پیدا کرنے والی ذات بھی تو کوئی ہے جس نے برمہ کو پیدا کیا سیف جی کا یہ سوال تھا کن سے وشنو سے وشنو نے کہا کہ نہیں اس سے آگے بات مت کرو تم آگے مت جاؤ بج جو ہے وہی ہے ہم ہی ان تینوں ہیں ان دنیا کی دنیا کو پیدا کرنے والا پتاب یہ برمہ جی ہیں اور پالنے والے یہ وشنو جی ہیں اور شیف تم مارتے ہو تم آندھی اور توفان لاتے ہو تم دیتے ہو بس یہی تین چیز دنیا کی حقیقت ہے بات دنیا کے اندر اور کوئی نہیں انہوں نے کہا شیف جی نے کہ نہیں اس سنسار کو آسمان کو آکاش کو وائیو کو سوری کو چندر ماں کو جل تھل بن ان سب کو کس نے پیدا کیا مانف کو برمہ پیدا کر سکتا ہے مان سکتے ہیں مانف کو پیدا کیا انسانوں کو پیدا کیا لیکن ان سے پہلے اور بھی تو چیزیں موجود تھی اس کو کس نے پیدا کیا تمہاری سوچ رک جائے گی اس کی تحقیق اس کا پتہ اللہ تبارک وطال اپنے قرآن کریم کے اندر دیتا ہے اللہ تبارک وطال کہتا کہ تمام چیزوں کا کرییٹر اگر کوئی ہے تو اللہ تبارک وطال کی ذات اسی اللہ نے قرآن کریم کو بنایا اور اگر مسلمان چار شادی کرتا ہے تو قرآن میں ہے ضروری نہیں ہے کہ ہر مومن جا کر چار چار لڑکیوں کے ہاتھ پکر کر قبل تو کہے ضروری نہیں ہے مثال کے طور پر اگر کسی نے شادی کی پہلی بیوی سے کوئی اولاد نہیں بھی اگر آپ یونیفارم سیویل کورٹ لے آئیں گے تو کیا کرے گا اسی کیار کی ہوتارے گا اس کو لات چپل گھوسے سے بھی مارتا ہے دیکھیں گے آپ گاؤں سماج میں اگر کوئی عورت دو سال تین سال تک کوئی بچہ نہ دی تو فورا اس کے اوپر کیا تو بانج ہے کوس کوس کر مار دیتے اس کو تو اسلام نے راستہ نکالا اسلام میں کیا اوپشن ہے اسلام میں یہ اوپشن ہے کہ اگر کوئی تین سال چار سال تک کوئی عورت بچہ نہیں دے پاتی ہے بانج ہو گئی کمی ہے کوئی پرویلم ہے تو اسلام کہتا ہے دوسری کر لو دوسری سے بچہ نہ ہو تیسری کر لو چوتھی کر لو یہ اوپشن ہے یونیفارم سیویل کوٹ لانے کے بعد آپ ایک ہی کے ساتھ رہی ہے خود ہمارے پرائیم منیشٹر صاحب ایک کو نہیں رکھے ہوئے چالیس بیالی سال پہلے ہی چھوڑ کر احمد آباد میں آگئے ہیں دلی میں آکے بس گئے وہ تو ایک بھی نہیں ریکھ پاتے ایک تو یہ فائدہ ہے چار شادی کرنے کا یہ فائدہ لیکن مسلمان نہیں کرتا مسلمان تو ایک ہی سے پریشان ہو جاتا ہے کرتا نہیں کسی مجبوری پہ دوسری یا تیسری کرتا ہے بعض لوگ چوتھی بھی کر لیتا ایسا تو بہت کم سو میں سے میرے خیال سے آپ حکمت سے خالی اللہ کا فرمان نہیں ہوتا اگر اسلام میں چار شادی کی پرمیشن ہے ایک بہت بڑی برائی کو روک سکتی ہے اللہ تبارک و تعالی کا یہ فرمان اٹھاؤ تاریخ گباہ مثال کے طور پر اس بستی کے نوجوان چلے گئے باڈر پر اس بستی کے نوجوان بیس نوجوان شہید ہو جاتے پلواما مائٹ ہوتا چھالیس نوجوان شہید ہو گئے سب شادی شدہ تھے سب کی بیوی ودوہ ہوئی کی نہیں ہوئی اب عورت ایسی شادی شدہ اس سے کون شادی کرے گا یونی فارم سیویل کوٹ کے تحت وہ عورت کبھی بھی شادی نہیں کر سکتی بہو بیوی اس لیے کہ ایک مرد ایک شادی کرے گا دوسری نہیں کر سکتا اب وہ عورت کیا کریں گی بناو سنگار کی وجہ سے اپنی سیکس دیزائر کو پوری کرنے کے لیے اپنی حوص کو مکمل کرنے کے لیے ناجائز سنبھن بنائیں گی لیو انڈیلیشن میں آئیں گی اور پھر وہاں سے جرم ثابت ہوگا گناہ بڑے بڑے کرائم وجود میں آئیں گے ناجائز سنبھن کی وجہ سے بعض عورتیں کو اپنے گھر چلانے کے لیے اپنی عزت کو بیچیں گی جیسے پٹنا کے اندر توایف اپنی راتوں کو عزت بیستی ہے تب چل کر دن میں ان کا چولہ جلتا پٹنا کی دھردی اور دلی کی دھردی کلکتہ کی دھردی بینگلور چننے بڑے بڑے شہروں کو آپ کھون کر لیجئے کم سے کم ایک لاکھ سے سوال بچیاں عورتیں اسی ان سے پوچھئے گا پچتر پرسنٹ عورتیں یہ کہیں گی کہ میرا شوہر انتقال کر گیا میں ودوہ ہوں میری پرورش کرنے والا کوئی نہیں تھا اس لئے میں اپنی عزت بیچ کر اپنے بچے کی پرورش کر رہی ہوں ایسی صورت نے اسلام کہتا شادی شدان جوان تم نے شادی کی ہے تمہارے گھر میں ایک بیوی ہے لیکن تمہارے پروس میں اگر کوئی جوان دیس کے لئے شہید ہوتا ہے تو اس کی بدوہ بیوی کے ہاتھ پکر کر ان سے نکاح کرو اگر دو ہے تو تیسرا نکاح کرو اگر تین ہے تو چوتھا نکاح کرو اور پھر اس بدوہ عورت کو ان عورتوں کو جن کے شوہر مر گئے کسی ایکسی ڈینٹ پر ان کا انتقال ہو گیا یا کسی حادثے میں ان کا شوہر انتقال کر گیا تو ایسی صورت میں اسلام اپنے چار شادی کے فارمولے کی وجہ سہارہ بنایا جا سکتا ہے اسلام اپنے اس فرمان کی وجہ سے عورت سماع کی بدوہ عورتوں کو ایک شیلتر دے سکتا پہلے پڑھو قرآن کو قرآن کے حکم کے حکمت کو پڑھو اپنی جہانت کی وجہ سے یونیفارم سیویل کوٹ لانے سے نہیں ہوگا بلکہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے علماء نے مفسرین نے یہی حکمت بتائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے فرمان اللہ کا حکمت سے خالی نہیں ہوتا اب بتائیے وہ جو ودوہ عورتیں ہیں ان کی زندگی سور سکتی ہے بن سکتی ہے وہ گناہ سے بس سکتی ہے اور بڑے بڑے قرائم ہونے سے بس سکتے ہیں اگر اس پر عمل کیا جائے تو اس کا ایک یہ بھی فائدہ ہے دوسری بات کہتے ہیں کہ اسلام صرف عورت وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ عورت کے حق کو مارتے ہیں عورت کے حق کو کیسے مارتے جی وہ کہتے دیکھیں لڑکا ہے تو دو حصہ لڑکی ہے تو ایک حصہ یقینا دکھنے میں تو ایسا لگ رہا یونیفورم سیویل کوٹ آئے گا تو برابر سرابر کا حصہ مرد لڑکے کو جتنا حصہ ملے گا باپ کے مال میں سے اتنا ہی لڑکی کو بھی ملے گا برابر سرابر یونیفورم سیویل کوٹ اچھی بات ہے آپ کے حصہ دنیا کے حصہ لیکن پتا ہے اسلام نے شریعت نے عورت کو ایک حصہ کیوں دیا ہے مرد کو دو حصہ کیوں دیا ہے اس کی حکمت کیا ہے راز کیا ہے اگر نائم صافی ہے تو کیوں explain کیجی explanation ہونا چاہیے اور یقیناً ہونا چاہیے جو لوگ ٹی وی کی ڈی بیٹ پہ جاتے ہیں بیٹھتے ہیں اسلام کی ترجمانی کرتے ہیں میں ان سے کہوں گا کہ تھوڑا پڑھ کر کے جائیے اور ان کو سمجھائیے کہ اسلام نے اگر عورت کو ایک حق دیا ہے مرد کو دو دیا ہے اس کی بجا ہے بیمار ہوتا ہے بیوی بیمار ہوتی ہے بچہ بیمار ہوتا ہے ماباپ بیمار ہوتے ہیں والدین تو کون لے کر جاتا لڑکا لے کر جاتا پاکٹ سے پیسے کس کے خرچ ہوتے لڑکے کے خرچ ہوتے جیل چلا جائے ایکسیڈنٹ ہو جائے کس کا پیسہ جائے گا لڑکے کا جائے جائے مرد کا جاتا ہے بیوی بچے اگر والدین زندہ ہے تو والدین کن کے سر پر کن کے ذمہ داری پر بیٹے کے ذمہ داری پر تو اسلام نے کیا کہا بیٹے کو اس لئے دبل مننا چاہیے اور اگر لڑکی ہے تو کیا ہسپیٹل لڑکی جاتی ماں باپ کی خدمت ماں باپ کی دیکھ بھال کوئی لڑکی کرتی ہے نہیں وہ تو شادی کر کے کہاں چلے گی اپنے شوہر کے ساتھ اور اور اس لڑکی کا خرچ بھی شوہر کے ذمہ میں لڑکی کو تو کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا تو اسلام نے کہا اس لئے لڑکی کے حق میں ایک حصہ کیونکہ اس کو خرچ برداشت نہیں کرنا پڑتا اور لڑکے کو خرچ برداشت کرنا پڑتا ہے یہ راز ہے میڈیا والو یہ راز ہے یقینا تمہارا کلیجہ اگر بڑا ہے تمہارا ضمیر زندہ ہے تو عبداللہ سالم کو انوائٹ کرنا کے سیدھی بتاؤں گا سمجھاؤں گا قرآن کے پیغام کی حکمت کو یہ نہیں کہ اللہ نے قرآن میں کہ دیا بس نہیں قرآن کی حکمت کو بتاؤں صرف چیخنے چلانے سے ٹی وی کے روم میں نیوز کے روم میں بیٹھ کر اسلام کو بدنام کرنا کے نئے اسلام میں دیکھ عورت کا حق مار لیا جاتا ہے آرے مرد کے ذمہ سارے خراجات آتے ہیں عورت کے ذمہ کوئی خرچ نہیں آتا ہے اس لئے اسلام نے کہا کہ مرد کو دو حصہ ملے گا اور عورت کو لڑکی کو ایک حصہ ملے گا کون سے گناہ کی بات ہے کوئی گناہ نہیں ہے یہ حکمت ہے حکمت دیپ لی اگر پڑھو گے تو تمہارا دل بھی کہے گا کہ یقینا قرآن کریم کا فرمان سچا اور بیٹر ہے پریشانی کو فیس کرنے والا مرد کوئی دکت آئے پریشانی آئے کیس ہو جائے تو جیل مرد جائے کہیں پر اگر کوٹ میں حاضری دینا ہو تو مرد جائے مزدوری کرنے کے لئے مرد پہنچتا ہے پسینے میں دھوپ میں پسینہ مرد نکالتا قرآن کریم پر اعتراض کرنا بہت آسان ہے اگر یقینا تمہارے اندر کچھ کوالیفیکیشن ہے تو میں تمہیں دعوت دیتا ہوں پیغام دیتا ہوں زیادہ نہیں چھ مہنا قرآن کریم کی تفسیر مسائل کو سٹڈی کر کے دیکھو خود یونیفارم سیویل کوٹ کی مخالفت کروگے